اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری البنو کے نئے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ بینہ آتی ہے سانیہ کے پاس اور سانیہ سے کہتی ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو تو سانیہ اسے کہتی ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میں پریشان کیوں ہو تم نے حال کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر رہی تو بینہ اسے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ ازلان مجھ سے پیار کرتا ہے اور تم سے نہیں بلکہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ تمہارے بابا میرا ساتھ دے رہے ہیں اور ازلان کی شادی میرے ساتھ کروا رہے ہیں اور اس کی ماں بھی میرا رشتہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی سانیہ اسے کہتی ہے اگر تم چاہتی کہ میرا ربیہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو تم جلد سے جلد نے حال کو کہہ کر یہاں پر بلوالو اس کی امی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ چپ کر کے شادی کر لو تو بینا اسے کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ رمشا کا منگیتر ہے اور رمشا یہاں پر مجھے دمکی دے کر گئی ہے اگر تم نے اس کے ساتھ شادی یا منگنی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں یہ کیسے کر سکتی ہوں کیونکہ وہ اس کا منگیتر ہے اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو سانیہ اسے کہتی ہے اگر تم میں ذرا بھی اکل ہوتی تم آج یہ بات نہ کرتی اگر نحال رمشا سے ذرا بھی پیار کرتا یہ رمشاہ سے بات کرتی ہے کہ خدا کے لیے تم سائیڈ پہ ہو جاؤ ورنہ ازلان بینہ سے شادی کر لے گا تم چھپ کر کے نہال اور بینہ کی شادی کروالو تمہیں کوئی نہ کوئی اور مزید اس سے بہتر مل جائے گا تو رمشاہ اسے کہتی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے میں اپنے پیار کی قربانی نہیں دے سکتی اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ نہال کی شادی بینہ کے ساتھ میں کروا دوں یہ سب کچھ آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ